اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عثمان دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے فلٹ کی وجہ سے ایک ڈیساسٹر تھا پاکستان کے اوپر جو چلیں گزر گیا لیکن پیچھے تباہی چھوڑ گیا اب چائنہ کی طرف سے بڑی مدد کی گئی یا باقی جو اوورال مدد کی گئی یا سب کی طرف سے وہ بھی میں اکاؤنٹ کروں گا آہستہ آہستہ ایک ایک ویڈیو بنا کر تو سب سے پہلے چائنہ کی بات کرتا ہوں سو میلین جو یوان ہیں چینیز کرنسی تو وہ تو انہوں نے فوری طور پر پچھلے ہفتے ہی پاکستان کو دے دیا تھا تو ابھی کل غالباً پھر انہوں نے اعلان کیا تین سو میلین مزید یوان کا جو کہ پاکستان کو دیا جائے گا تاکہ پاکستان جو اپنا تھوڑا بہت لوگ ہے جو بے گھر بھی ہو چکے ہیں انہیں ضرورت بھی ہے کھانے پینے کی تو وہ ان چیزوں کا پاکستان ارینج کر سکے تو اب یہاں یہ بھی اگر دیکھا جائے تو چائنہ صرف پیسے نہیں دے رہا ساتھ میں جو چائنیز مختلف ورکرز ہیں وہ والنٹیئرز کے طور پر انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ پاکستان کے ساتھ جوائنٹ ورکنگ کمیٹری بنائی ہوئی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جا کر وہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ دوستو دیفرنٹ جو چائنیز کمپنیز ہیں وہ بھی پاکستان کو پیسے دے رہی ہے اس میں ابھی ایک کمپنی کا میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے دس ملین روپیز کا اعلان کیا گالبن ویوو تھی اس کے علاوہ اور بھی جو کمپنیز ہیں کوئی دو لاکھ پچاس ہزار دے رہا ہے اسی طرح چائنہ سے جو کارگوز آ رہی ہیں پورے پورے جہاز وہ سمان لے کر آ رہی ہیں کوئی تین ہزار ٹینٹ میں نے پڑھا تھا ابھی کے دو چار دن پہلے ہی پاکستان کو گالبن ملی ہیں تو اس طرح کر کے کافی دیادہ مدد چائنہ کی طرف سے کی جاری ہے چاہے اس میں دوستو کپڑے ہوں جو ضروریت زندگی ریگولر ہوتی ہے چاہے کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اشیا ہو تو کچھ بھی اسے اگر کاؤنٹ کیا جائے تو تیس سے زائد جہاد تین سپتمبر تک پاکستان کو مسئول ہو چکی ہیں یہ کوئی بتیس بنتی ہیں کیونکہ تین سپتمبر کو دو جہاد آنے تھے ایک گالبن یو اے ای سے تھا اور ایک ترکی سے تھا تو اس کے علاوہ کوئی اس سے پہلے نو جہاد آ چکی ہیں یو اے ای سے کارگوز کے اسی طرح ہیمنیٹیرین اسسیسٹنس لے کر ترکی سے کافی زیادہ آئے ہیں ٹرین کے ذریعے مدد آ رہی ہے پاکستان کو یہ جو ہیمنیٹیرین اسسیسٹنس ہے یہ لوگ لے کر آ رہی ہیں مختلف کنٹریز کی جانت سے بھیجا جا رہا ہے سمان پاکستان کے لوگوں کے لی کے اس کے علاوہ دوستو یہاں باقی ممالک میں چائنہ ازباکستان ترکمانستان اردن قطر ان کی جانت سے بھی جو ہیمنیٹیرین اسسیسٹنس ہے یہ بھیجی جا رہی ہے تو یورپین کنٹریز بھی پاکستان کی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے فرانس سے بھی ایک جہاز پاکستان کو مصول ہو چکا ہے تو یہ اس وقت دیکھا جائے تو پوری دنیا پاکستان کو جو سیلاب سے متاثر لوگ ہے ان کی مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہاں دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹوٹل اگر دیکھا جائے تو دس ارب ڈالر پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ اسے مکمل ڈیکاور کیا جائے لیکن جو ڈیکاوری ہوگی یہ کئی سالوں کے اوپر بیس ہوگی تو رقم بھی بہت بڑی ہے یقین ہے اتنی بڑی رقم کوئی ایسے تو نہیں دے گا ظاہر سی بات ہے جو ہیومنیٹیرین اسیسٹنس ہے یہ تو فوری طور پر جو فراہم کی جاری ہے یہ تو ہو جائے گی لیکن اصل جو کہا جا سکتا ہے وہ گورنمنٹ آپ پاکستان کو ہی کرنا پڑے گا اور آنے والے سالوں میں کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ کر کے کیونکہ یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر تھا پاکستان کے لیے اور لوگوں کی زندگیاں اسے بدل چکی ہیں تو خیر یہ بھی کافی بڑی بات ہے کہ پوری دنیا کے ممالک پاکستان کو ڈونیشن دے رہی ہیں یو این کی طرف سے بھی کوئی اعلان کیا گیا تھا کہ فوری طور پر ایک سو ساٹھ میلین ڈالر دنیا کو کہ پاکستان کو ارینڈ کر کے دیے جائے تو اس طرح اگر بات کو دیکھا جائے جو کام کیا جا رہا ہے گراؤنڈ کے اوپر اسے دیکھا جائے تو فوری طور پر تو شاید پاکستان کے لوگوں کو کھانے پینے کا کوئی مسئلہ پیشنا آئے زیادہ اس کے علاوہ رہنے کا بھی شاید مسئلہ پیشنا آئے لیکن جو لانگ ٹرم سیچویشن ہوگی اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا باقی دنیا پھر بھی پاکستان کی مدد کرتی ہے یا گورنمنٹہ پاکستان کو اکیلے ہی لڑنا پڑے گا پہر یہ ڈیولمنٹ تھی کچھ معلومات تھی یہ میں نے آپ سے شیئر کی تو آپ چینل کو سبسکرائب کیا کریں ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کیا کرے کلک کیا کرے اب تک لیت نہیں تھا اللہ حافظ